میں کہتا ہوں اجلاس کرنے جتنے اجلاس وہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام اجلاس نہیں کام چاہتی ہے اگر آخر میں عوام کو ریلیف نظر آئے گی عوام کو سچائی نظر آئے گی اگر عوام کو حقائق نظر آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں بہتر طریقے سے عوام کی خدمت ہو سکتی ہے کل میں فواد چودری صاحب کا جو وفاقی وزیر اطلاع تھے ان کا سٹیٹمنٹ سن رہا تھا جو کہ سینٹ میں انہوں نے دیا کہ بلوچستان میں بیالیس ٹریلین روپے لگیں میں سمجھتا ہوں اتنی غیر ذمہ داری اگر وفاقی وزیرا کی طرف سے آئے گی تو ہم کیسے ہماری پالیسیز بن پائیں گی اتنا تو پاکستان کا بجٹ نیرہ خدا رہ میں کہتا ہوں تھوڑے سیریس ہو جائیں تھوڑے سنجیدہ ہو جائیں پاکستان کے مسائل کے بارے میں اور پاکستان کی عوام کو جو سوہان خواب آپ نے پچھلے پانچ سال میں دکھائے تھے ان چوانے خواب کو پورا کرنے کے لئے کوئی کام سٹارٹ کریں باتیں بڑی ہو گئیں آپ تھوڑا کام کریں تو بہتر ہوگا اچھا یہ بڑا الزام لگاتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے اپنی اپنی باریاں کر لیں اور ہمیں ٹائم نہیں دے رہے تو یہ سو دن کا ٹائم فریم پیپلز پارٹی نے دیا تھا آسف ولی زرداری شاہب نے دیا تھا بلاول شاہب نے دیا تھا یہ تو خود وزیراعظم صاحب کہتے تھے کہ میں سو دن کے اندر چیزوں کو تبدیل کر دوں گا ان کے اپنے وزراء کہتے تھے کہ ہمارے پاس ہر چیز کا علاج ہے اور خان صاحب وزیراعظم بنیں گے اور پہلے ہی روز دو سو ارب ڈالر آ جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اتنے روز گزر گئے دو سو ارب ڈالر کیا دو سو ارب اشخاص بھی اس ملک میں ابھی تک نہیں آئے ہیں بیرس صاحب یہ فرمائے گا کہ اتنے یوٹن عوال میں اتنے پریشانیاں اکومت کو لگتا ہے آپ کو کہ مدت اپنی پانچ سال کی پوری کرنے جائے بھی رہی ہے دیکھیں یوٹن تو اتنے لے چکے ہیں یہ لوگ کہ وہ یوٹن اب آؤٹ ٹرن میں تبدیل ہو چکا ہے اور میرے خیال میں اردو لغت میں اور انگریزی ڈشنری میں یوٹن کے آگے پی ٹی آئی کا جھنڈا بن جائے گا آنے والے وقتوں میں میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے لیے جو خدمات پیپلز پارٹی نے دی اول او فیل میں تضاد کرتے ہیں لوگ مزاک اڑا رہے ہیں ان کی پولیسیز کا ان کی سیاسی ناپختگی کا بہتر یہ ہے کہ یہ وفاقی حکومت تھوڑی سی مچور ہو جائے تھوڑی سی سنجیدہ ہو جائے اور ایک بار عوام کے مسائل کو اڈریس کرنے کی کوشش سٹارٹ کر دے ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی کام بھی ایفیکٹیولی عوام کے مسائل کو اڈریس کرنے کے لیے نہیں کیا مرتضہ صاحب سوال یہ ہے کہ کل پہلی مدہ کراچی میں ٹک ٹاک سموگ پڑی ہے اور سیاسی موسم آپ اس کے کس طرح اثر دیکھتے ہیں سموگ اور دھند کے پورے پنجاب میں بھی شایئے ہیں اسلام آدمی میرے خیال میں یہ جو سیاسی فاغ ہے جس کو کہتے ہیں دھند کلائریٹی نہیں ہے یہ تو پچیس جولائے سے اس ملک میں چل رہی جب سے پی ٹی آئی کے پاس ایک منڈیٹ آیا ہے میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ہر سیکٹر کے لوگ اس وقت پریشان ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ اس ملک کی معاشی پولیسی کیا ہوگی اس کی فورن پولیسی کیا ہوگی اس کی باقی پولیسیز کیا ہوں گی کس طریقے سے اس ملک کا ذریع مبادلہ بڑھائے جائے گا کس طریقے سے ایمپورٹس کو کم کیا جائے گا کس طریقے سے ایکسپورٹس کو بڑھائے جائے گا ان کے وزراء کو نیپرا اوگرا کا ڈیفرنس نہیں پتا ان کے وزراء کو کسی چیز کا علم نہیں ہے کہ کس طریقے سے گورنمنٹ کا کام چلتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب کو سوچنا چاہیے کہ کوئی crash course create کرے جس پہ ان کے وزراء کی training ہو سکے کہ سرکاری معاملات چلتے کیسے تاکہ بہتر طریقے سے اس ملک کے معاملات چل سکے میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میری حکومت حاضر ہے کہ کسی کو بھی اگر crash course یا short training چاہیے تم پروائیڈ کریں مکساب حاضر صاحب مکساب حاضر صاحب سانیِ مکساب حاضر صاحب انہوں نے کھل– آمن بچید بحیق حاضر پہ چالتے ہیں گورنر صاحب ہمارے دوست ہیں، ہمارے سینئر ہیں اور ایک بہت احمان undertaking پر مقصودی ہے میں میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کا انگریزی پر اوبور نہیں ہے تو انگریزی میں بات نہ کریں اردو ہماری قومی زبان ہے سندھ کے اندر سندھی زبان ہیں آپ سندھ کے گورنر ہیں تو ٹویٹر پر آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں سندھی میں بھی لکھ سکتے ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے کلچر کی تدریس کر سکیں ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز انگریزی میں بات کی جائے اور اگر انگریزی میں آپ خود نہیں لکھ سکتے تو کسی کی خدمات حاصل کر لیں سندھ حکومت اس میں بھی آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوگی مجھے ہر اچھے کام کے لیے کوئی شخص بھی پاکستان کا اگر میری خدمات مانگے گا میں تیار ہوں میں حاضر مرتضہ صاحب نیپیر تھانے کی حدود میں رات ہمارے کلائم رپورٹر کے اوپر مافیا نے ایک کیس داخل کروا دیا آپ سے بات بھی ہوئی تھی رات کو اقتدار کی تو یہ اس طرح کا سلسلہ کیوں شروع ہو گیا جی بلکل مجھے رات کو یہ خبر ملی تھی میں نے اس بات کا نوٹس لیا ابھی میں ڈی ای جی ساؤت سے اس کی رپورٹ بھی طلب کروں گا کہ اگزیکٹلی ہوا کیا ہے اور میں شور کراتا ہوں کہ کوئی انشاءاللہ نائنسافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی مرتضہ صاحب یہ بتائیں کہ مختلف آرٹیکل بھی چھپرے خبریں بھی آرہی ہیں کہ موجود آتا ہے کہ انساف کی حکومت نے چائنا کو چونہ لگایا جی میں سمجھتا ہوں یہ جو مزائیہ سوال آپ کے آرہے ہیں تنج و مزہ والے یہ سوال اس لئے آرہے ہیں کہ پولیسیاں ہی تنج و مزہ والی ہیں تو جب اس طرح کی مسخرہ پن وفاقی حکومت کرے گی اور غیر سنجیدہ طریقے سے پولیسیز بنائے گی اور بیانات دے گی تو میں سمجھتا ہوں اسی طرح کے سوال آتا ہوں گے فیڈل گورننٹ کو ذرا اپنے طرز حکمرانی پر توجہ ڈالنے کی ضرورت ہے تھوڑے سے سنجیدہ ہو جائیں تاکہ بہتر طریقے سے پاکستان کی عوام کی خدمت ہو سکتے ہیں شکریہ